ہلو اور بگ ویلکم ٹو ریحانز بائیلو جی سواگت ہے آپ کا میں ہوں ریحان خان اس ویڈیو میں آج ہم بی ایس سی تھرڈ یئر کے زولوجی سیکنڈ پیپر کے سلیوز کو ڈسکس کریں گے یہ پیپر بائیو ٹیکنالوجی، ایمیونولوجی بائیلوجیکل ٹولز ٹیکنیکس اور بائیو سٹیٹکس کا پیپر ہے اس پیپر میں ایس یوزول چار یونٹس ہیں جس میں آپ کو فرس یونٹ میں بائیو ٹیکنالوجی، سیکنڈ یونٹ میں ایمیونولوجی، تھرڈ یونٹ میں بائیلوجیکل ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اور فورت یونٹ میں آپ کو بائیو سٹیٹکس پڑھنا ہے جو فرس یونٹ ہے اس پیپر کی جس میں بائیو ٹیکنالوجی آپ کو پڑھنا ہے اس میں مینلی آپ کو ریکومبیننٹ ڈی ای نی ٹیکنالوجی کا کونسپ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں دو else organisms کے dna کو combine کر کے ایک hybrid dna bنایا جاتا ہے جس کو recombinant dna کہتے ہیں پوری biotechnology یا genetic engineering اسی method پر based ہے recombinant dna technology پر based ہے اور اسی technology کا استعمال کر کے بیو technology یا genetic engineering کا انڈسٹریز میں medical field میں agriculture میں الگ الگ طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو ایک تو آپ کو اس unit میں recombinant DNA technology کا topic بہت detail میں پڑھنا ہے جس میں آپ کو restriction enzymes پڑھائے جائیں گے جس میں آپ vectors کے بارے میں پڑھیں گے جس میں آپ mechanism of recombinant DNA technology کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ biotechnology کے جو applications ہیں medical area میں agriculture میں energy production میں food processing میں ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے pharmaceutical industry میں biotechnology کا کیا اپیوگ ہے خاص طور سے insulin production اور vaccine production میں biotechnology کا کیا استعمال ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو detail پڑھنا ہے چونکہ یہ پوری unit biotechnology کی ہے اور اس کے اوپر ایک long question definitely آپ سے پوچھا جائے گا تو اس لیے یہ پوری unit میں سے ایک topic پر آپ کو definitely ایک long question ملے گا اور خاص طور سے recombinant DNA technology کا جو topic ہے اس پر ادھکتر long question پوچھا جاتا ہے second unit immunology کی unit ہے immunity ایک characteristic feature ہے living organism کا human beings میں بھی ایک immunity system پایا جاتا ہے روگوں سے لڑنے کی چھمتا یا روگ پرتیرود چھمتا جو ہے وہ immunity کہلاتی ہے immunity کس طرح کی ہوتی ہے کتنے type کی ہوتی ہے acquired immunity inherited immunity اس کے علاوہ active immunity passive immunity کس type کی immunity ہے اور کس طرح سے وہ ہماری body میں immune system کو help کرتی ہے روگوں سے لڑنے کی چھمتا پردان کرتی ہے تو آپ کو اس میں type of immunity پڑنا ہے اس کے ساتھ میں antigen اور antibodies کے بارے میں detail آپ کو کافی پڑھنی ہے type of antigens آپ کو پڑھنا ہے vaccines کے type پڑھنا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ immunological reactions کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹا سا topic یہاں پر پڑھنا ہے یہ نیا سلیوز جو 2012 کے بعد combined universities کا سلیوز جو آیا ہے اس میں یہ نیا topic جوڑا گیا immunology اور ایک topic آپ کو long question definitely اس میں مل سکتا ہے third unit جو ہے biological tools and techniques کی اس میں آپ normally ان apparatus کو detail میں پڑھیں گے جو آپ اکثر lab میں استعمال کرتے ہیں چاہے وہ microscope ہوں centrifuge ہوں microtome ہوں ph meter ہوں ان کو آپ detail میں پڑھنا ہے اور ان کے بارے میں آپ کو practical exam میں بھی zoology میں آپ کو topics دیے جائیں گے لکھنے کے لیے وہاں پر بھی آپ کو comments لکھنا ہے ان کے بارے میں خاص طور سے جو اس میں chromatography کا topic ہے microscope کا topic ہے electrophoresis کا topic ہے ان کے بارے میں زیادہ تر آپ سے detail پوچھی جاتی ہے اور یہ آپ کو وہاں لکھنا ہوتا ہے exam unit ہے اور تھوڑی سی آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے کچھ apparatus کی detail کو تیار کرنے میں جیسے spectro photometer ہے تھوڑا سا اس میں physics کا part apply ہوتا ہے اس کے mechanism و principle کو سمجھانے کے لیے تو وہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ سکتا ہے لیکن باقی آسان language میں لکھے جا سکتے ہیں note ان کے بارے میں اور اچھی detail کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں fourth unit biostatics کی unit ہے again یہ botany کے slavers کے ساتھ ایک common topic ہے وہاں پر بھی آپ کو پڑھنا ہے mean median mode ان کے بارے میں آپ کو detail پڑھنی ہے ان کے calculation آپ کو کرنے ہیں یہ آپ کو practical exam میں بھی topic ملے گا اس کے علاوہ standard deviation standard error graphical data representation کا topic ہے جو botany والے part میں include نہیں ہے یہاں پر آپ کو graphs form data کو represent کرتے ہیں اس بارے میں آپ کو پڑھنا ہے تو یہ بھی ایک اچھا چھوٹا سا unit ہے اور بہت بہتر ہے آپ کے لئے botany کے ساتھ میں جو ہے common topic یہ مل رہے ہیں جو آپ کو وہاں تیار کریں گے یہاں بھی آپ کے لئے کام بھائیں گے بھائیں گے بھائیں گے بھائیں گے